المنافقون والمنافقات بعدهم من بعد منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں دوست ہیں یا مرون بالمنکر وہ برائی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور نیکی سے روکتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے سوچئے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی منافقوں کی صفت یا اس برائی سے ہم کنار ہو چکے ہوں کئی ایسے لوگ ہیں کہ داڑی شریف سے اپنی اولاد کو روکتے ہیں کئی شوہر اپنی بیویوں کو پردہ کرنے سے روکتے ہیں اس طرح کی اور بہت ساری نیکیاں ہیں انسان نیکی خود نہ کر سکے تو دوسروں کو کبھی بھی نیکی سے نہ روکے خود اگر گناہ سے نہیں بچ سکتا تو کم از کم دوسروں کو تو بچائے دوسرے کو کبھی گناہ کی ترغیب نہ دے کہ گناہ خود کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے لیکن دوسرے کو گناہ کی ترغیب دینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ وہ جب تک گناہ کرتا رہے گا ہمارے نامہ عمال میں لکھا جائے گا منافقوں کی عادت یعمرون بالمنکر برائی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوخِ نیکی سے روکتے ہیں وَيَقْبِدُونَ عَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے نَسُوا اللَّهَ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا فَنَسِيَّهُمْ پس اللہ نے انہیں اپنے عذاب میں چھوڑ دیا اب ان کے لئے اللہ کا دردناک عذاب ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ بے شک منافقین ہم الفاسقون وہی نافرمان ہیں وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور تمام کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے یہ تمام کافر اور منافق جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوا اور وہ توبہ کر کے ایمان نہ لائے تو ایسی حالت میں مرنے والوں کے لئے ہمیشہ جہنم کا عذاب ہے ہیا حسبوہم یہ جہنم عذاب دینے کے لئے انہیں کافی ہے وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی یعنی اپنی رحمت سے انہیں ہمیشہ کے لئے دور کر دیا وَلَهُمْ عَدَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لئے ہمیشہ کا عذاب ہے كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جیسا کہ تم سے پہلے لوگ تھے کَانُوْ عَشَدْنَ مِنْكُمْ قُوَةً وہ قوت میں تم سے زیادہ طاقتور تھے وَأَكْثَرَ عَمْوَالًا وَأَوْلَادًا اور تم سے زیادہ مال رکھتے تھے اور تم سے زیادہ اولاد رکھتے تھے ان کے جسم بڑے لمبے چوڑے ہوتے تھے خالص جڑی بوٹیوں کو وہ کھاتے ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی اس وقت آبادی کم تھی تو زمین کی دولتوں پر ان کا قبضہ تھا روس کی ایک ریاست ہے وہاں پر سہرائے قرآقرم ہے اگرگستان ہے وہاں پر ایک تہذیب کے خندرات ظاہر ہوئے ہیں اور وہ ایک روسی شخص نے اسے دریافت کیا وہ خود اس پر حیران ہے کہ آنس سے سنکڑوں سال قبل انہوں نے ایسے اپنا نظام بنایا ہے کہ وہ نظام دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے ان کا کیسا نظام تھا چین میں کچھ خندرات ظاہر ہوئے کہ جن کا صندوق اتنا بڑا انہوں نے اتنے بڑے بڑے صندوق بنائے تھے کہ جس کے سامنے انسان بونا محسوس ہوتا ہے تو وہ لمبی لمبی عمرے بھی ہوتی تھی وہ ایک جنگل کی زندگی بھی بڑے آرام سے بے فکری کی زندگی بسر کرتے تھے آج عمرے بھی کم ہیں بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں آدمی نہ تو سکون سے کھا سکتا ہے اور نہ ہی اسے صحیح معنی میں حضم ہوتا ہے اور ایک سے ایک فکر اور ٹینشن ہے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے پس انہوں نے اپنے مال سے اور اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا فستمتعتم بخلاقكم پس تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا کم استمتع الذین من قبلكم بخلاقهم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تم بھی اپنی زندگی کے ایام پورے کر رہے ہو اور سارا فائدہ دنیا میں اٹھا رہے ہو قبر و آخرت کو ضائع اور نقصان میں کر رہے ہو وَخُضْتُمْ كَلَّذِي خَادُوا جیسے وہ لوگ بےہودہ کاموں میں پڑ گئے تم بھی بےہودہ کاموں میں پڑ گئے اُلَائِكَ حَبِطْتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا یہی وہ لوگ ہیں جن کے عامال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے جو محنتیں انہوں نے کی اس کا کوئی صلح انہیں دنیا اور آخرت میں نہ دیا گیا وَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں یہ نہیں آپ سوچیں ایک انسان بچپن سے لے کر جوانی تک اور بڑھاپے تک کتنی محنت مشقت کے ساتھ اپنی دنیا تعمیر کرتا ہے اور موت اس کی دنیا کو مٹا دیتی ہے اور اسے اسی مقام پر لے آتی ہے کہ جس مقام پر وہ پیدائش کے وقت تھا خالی ہاتھ قبر میں جاتا ہے مگر کتنا بڑا نقصان ہے اب اس کے سر پر وہ گناہ رہ جاتے ہیں جو دنیا کے حصول کے لیے اس نے کی ہیں باقی وہ دنیا جس کے لیے وہ مارا مارا پھرہ وہ دنیا سے محروم ہو گیا اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحِ کیا ان کے پاس ان سے پہلے قومِ نُوح کی خبر نہ آئی کہ وہ بڑے طاقتور تھے ساڑھے نو سو سال تک انہیں تبلیغ کی گئی لیکن وہ راہ ہدایت نہ آئے وَعَادٍ اور قومِ عَاد جو حضرتِ حُود علیہ السلام کی قوم تھی وَثَمُودَ اور قومِ ثَمُود جو حضرتِ صالح علیہ السلام کی قوم تھی وَقَوْمِ عِبْرَاہِيم اور عِبْرَاہِيم علیہ السلام کی قوم وَأَصْحَابِ مَدْيَن اور مدین والے شویب علیہ السلام کی قوم وَالْمُؤْتَفِقَات اور وہ بستیاں جو اُلٹ دی گئیں حضرتِ لُوت علیہ السلام کی قوم ان کے انجام سے کیا وہ واقف نہیں وہ بھی گناہوں بھری زندگی انہوں نے گزاری ایسے ہی گناہوں بھری زندگی تم گزار رہے ہوں عَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ مِلْبَيِّنَات ان کے پاس ان کے رسول روشن واضح نشانیاں لے کر آئے زمنان ارز کروں کہ وَالْمُؤْتَفِقَات میں قومِ لُوت علیہ السلام کی پانچ بستیاں مراد ہیں جن پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ان بستیوں کو اُلٹ دیا گیا وہ جس گناہ میں مبتلا تھے افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج دنیا کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں موڈرن کہتے ہیں یورپی اور مغربی اقوام ان میں یہ گناہ بہت عام ہو چکا اور اس کے لئے تو باقائدہ قانون بھی بنا دیئے گئے وہ تو ہی جہنمی مگر افسوس ہے کہ اب مسلم ممالک میں بھی اس گناہ کی تربیج جو اشاعت اور ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں انسان کی فطرت ہے کہ کوئی چیز بار بار اگر سنی جائے تو اس کا برا اثر یا اچھا اثر اس پر ہوتا ہے اچھی چیز سننے کے اچھے اثرات ہیں اور بری چیز سننے کے برے اثرات ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تمام گندے کاموں سے بے حیائی فہاشی اور یعنی سے اور یہ تی وی چینلز یہ میڈیا جو بے حیائی پھیلا رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہرائیت اتا فرمائے اور اپنا خوف اتا فرمائے اشاعت فرمایا فما کان اللہ لیاغلیمہم پس اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہ کیا وَلَكِنْ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ ہاں انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں مدد تو اللہ کرنے والا ہے اللہ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتے ہیں کیا ہم میں یہ صفات ہے کہ ہم نیکی کی تعلیم دیتے ہوں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوں لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ترغور کریں وَيُقِيمُونَ الصَّلَا اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں نماز قائم رکھنے کے معنی یہ ہے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہمیشہ توجہ کے ساتھ مقبول نمازیں خود بھی ادا کرتے ہیں اور اس کی دعوت عام کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الصَّلَا اور وہ زکاة ادا کرتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں اُلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ کیا ہی وہ لوگ ہیں جن پر انقریب اللہ تعالی اپنی رحمتوں کی بارشیں فرمائے گا دنیا آخرت میں ان کا بیڑا پار ہوگا اِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ غالب خکمت والا ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ فرمایا جنات ایسی جنتوں کا تجری من تحتیہ الانہار جن کے نیچے نہرے رمہ دمہ ہوں گی خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے وَمَسَاقِنَ طَيِّبَتًا اور پاکیزہ رہنے کے مکانات فی جنات عدن جنت عدن میں جو جنتوں میں عالی مقام ہے وَرِدْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَرٍ اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بھی انہیں حاصل ہوگی ان سے اللہ راضی ہوگا اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہے جب اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی عبدی نعمتیں اس رضا مندی کی صدقے میں ملیں گی اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ ہمیشہ کے لئے راضی ہو جائے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعُوِينَ اے لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ مال کا مالیہ تو کامیاب ہو گئے ذرا مکان بن جائے تو کامیابی مل جائے گی ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یہ کامیابیاں آرزی ہیں حقیقی کامیابی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعُوِينَ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے